اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی جیسے جیسے کمپنیز کی پروڈک مارکیٹنگ میں کمپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے کمپنیز انہیں یونیک اور الگ انداز سے متعارف کروانے کے لیے نتنے آئی ڈیاز پر غور کر رہی ہیں تاکہ ان سے متاثر ہو کر لوگ ان کی طرف کھچے چلے آئیں اور کمپنیز اپنی ان پروڈک کو بیچ کر زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسی ہی زبردست اور یونیک ایڈورٹائزنگ کمبینز کے بارے میں جانے والے ہیں جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گی اور یہ کامیاب بھی ہو رہی ہیں نمبر ون گولڈ بار چیلنج کسی بھی شاپنگ مال میں مجود ایک ایسے شیشے کا باکس جس میں لاکھوں روپے مالیت کی ایک گولڈ بار مجود ہو اور آپ سے کہا جائے کہ ایک سراغ سے ہاتھ ڈال کر اگر یہ گولڈ بار آپ نے باہر نکال لی تو یہ آپ کی ہوئی تو یقیناً اسے ہر شخص ایک بار تو ضرور ٹرائے کرنا چاہے گا کیونکہ انسانی لالچ کو مدی نظر رکھتے ہوئے اور کسٹمرز کو اٹریک کرنے کے لیے یو اے ای یو ایس اور بہت سے ایشین کنٹریز میں یہ منفرد ایڈورٹائزنگ کمپین لاؤنج کی گئی ہے جو دنیا بھر میں سوچل میڈیا پر مقبول ہو رہی ہے ایک شیشے کے ٹرانسپیرنٹ باکس میں چھوٹا سا سراغ کرنے کے بعد لوگوں میں مجود حجوم سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی شخص اس گولڈ بار کو باہر نکال لے گا تو یہ اسی کی ہو جائے گی وہ بھی بالکل فری لیکن یہ سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے در حقیقت ہے نہیں کیونکہ ایک تو یہ گولڈ بار انسانی ہاتھ کے اٹھائی رکھنے کے لیے بہت بھاری ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں مجود سراغ ہاتھ کی مٹھی کو گولڈ بار کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت چھوٹا ہے لیکن پھر بھی لوگ مفت میں کروڑ پتی بننے کے لیے اسے ایک بار ٹرائے ضرور کرتے ہیں جس کے لیے وہ کافی دلچسپ طریقے استعمال کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر آس پاس کے مجود لوگ کافی لطف اندوز بھی ہوتے ہیں لیکن اب تک اسے کوئی بھی نکال نہیں پایا ویسے میرے خیال میں اگر ہاتھ پر سوکس چڑھا کر اسے نکالنے کی کوشش کی جائے تو کسی حد تک بات بن سکتی ہے لیکن افسوس کہ یہاں پر ہاتھ کے علاوہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے اس یونیک ایروٹائزنگ کمپین کی وجہ سے لوگ یہاں کھیچے چلے آ رہے ہیں اور ان شاپنگ مالز میں رش بڑھنے کی وجہ سے یہ مال اپنی کمائی میں اچھا خاصا اضافہ بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بھی اس گولڈ بار کو نکالنے کے لیے کوئی سجیشن ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے کا ضرور نمبر ٹو اینگری برڈز لائیو اینگری برڈز ایک بہت ہی مشہور انڈروائیڈ گیم ہے جو بہت سے لوگوں نے یقیناً کھیلا بھی ہوگا اس گیم کو بنانے والی کمپنی نے ڈیوٹشی ٹیلیکوم کے ساتھ مل کر سپین کے شہر ٹیراسہ میں ایک حقیقی اینگری برڈ گیم کو انسٹال کر دیا جو کہ ایک فل سائز بیٹل فیلڈ ہے لوگ اس گیم کو اپنے سمارٹ فون سے کنٹول کر کے آنکھوں کے سامنے حقیقی طور پر ویسا ہی ہوتا دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ موبائل فون میں کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس ہے اور لوگ اسے کھیلنے کے لیے دور دور سے اکٹھا ہوتے ہیں جس سے اس گیم کی مقبولیت میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے جو کہ اس کمپین کا اصل مقصد تھا یعنی لوگوں کی اٹینچن لینا نمبر تھری نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹر ڈیم میں گزشتہ چند سالوں سے شدید گرمی کا راج ہے اور یہاں ٹیمپریچر گرمیوں میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک اب بہ آسانی پہنچ جاتا ہے جو یورپین کنٹریز کے لیے بہت زیادہ ہے اس گرمی کا فائدہ میکڈونلز نے اپنی ایرورٹائزنگ کمپینز کے لیے اٹھایا اور اس نے پورے شہر کے اندر کئی بل بورڈز نصب کر دیے اور جیسے ہی اس شہر کا ٹیمپریچر 38 ڈگری سینٹی گریڈ یا ایک مقصوف ٹیمپریچر سے بڑھتا ہے تو میکڈونلز کی طرف سے شہر بھر میں لگائے گئے بل بورڈز پر مجود ان آئس کریمز کا شیشہ خود بہ خود کھل جاتا ہے جہاں لوگ مفت میں آئس کریم کھا کر خود کو نارمل کر سکتے ہیں یہ ایک بہت زبردست اور کامیاب ایڈورٹائزنگ کمپینز ثابت ہوئی جسے ایک طرف تو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف دن بہ دن میکڈونلز کی پبلیسٹی میں بھی مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اپنی آئس کافی کو پرموٹ کرنے کے لیے نیس کیفے نے چائنہ میں ایک منفرد گیم کو لانچ کیا چائنہ کے شہر سنگھائی میں سبوے سٹیشن پر ایک مقصود زون میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے سکرین پر مجود بوٹل کو اوپر سے گرتے ہوئے ڈراؤپ سے آپ کو بھرنا ہوتا ہے جو بھی اسے تیس سیکنڈ میں بھرے گا اسے سکرین پر ایک سپیشل کیو آر کورڈ دیا جاتا ہے جسے سکین کرنے کے بعد وہ ایک وینڈنگ مچین سے یہ کورڈ کافی بلکل مفت میں حاصل کر سکتے ہیں جو لوگوں کو مفت میں کافی دے کر خوش کرنے کے علاوہ بہترین طریقے سے اپنی پرموشن بھی کر رہے ہیں نمبر 5 بی مانسٹر باکسنگ رنگ چائنہ کے شہر سنگائی میں جب بی مانسٹر باکسنگ رنگ کو کھولا گیا تو اس کی ایروٹائزنگ ٹیم نے کچھ منفرد کرنے کا سوچا اور ایک سبوے پر ایک باکسنگ رنگ کو انسٹال کر دیا جہاں لوگ پانچ لگا کر اپنی پاور کو مجیر کر سکتے ہیں جو ان پر لگا پریچر سینسر انہیں موقع پر دکھاتا ہے اور سب سے زیادہ سٹرانگ پانچ مارنے والے کو باکسنگ گلوز گفٹ دیا جاتے ہیں یہ کمپین بہت زیادہ کامیاب رہی کیونکہ ٹرین کے انتظار میں مجود لوگ کچھ دیر کے لیے اپنے مائنڈ کو ڈاورٹ کرنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے اسے ٹرائے ضرور کرتے ہیں اور زیادہ تر وہی لوگ ان گلوز کو جیت کر جاتے ہیں جنہیں اگزیم کی ٹینچن ہو یا وہ بے گم سے لڑائی کر کے آئے ہوں کیونکہ یہاں انہیں اپنی فرسٹیشن نکالنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے بس ٹاپ پر ویٹ کرنا ایک بہت ہی بورنگ اکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے چھٹکارہ حاصل کروانے کے لیے اور اپنی پروڈک کی منفرد طریقے سے مارکیٹنگ کے لیے ہنگری کے کیپیٹل بودھا پیسٹ کے بس ٹاپ پر کوکا کولا نے کچھ سپیشل پینلز انسٹال کی ہیں جہاں پر لوگ اپنی ہینڈ فریز لگا کر ہر وقت میوزک انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نوروے کے کیپیٹل آسلو میں بھی کوکا کولا نے سپیشل پینلز لگائے ہیں جہاں ان کی کمپنی کی پروڈک کے بارے میں سوالوں کے صحیح جواب دینے پر انہیں سوڈا کین بلکل موفت میں ایک وینڈنگ مشین کے ذریعے انعام کے طور پر مل جاتا ہے جبکہ غلط جواب دینے پر ایک بزر بجتا ہے جسے لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اس یونیک آئیڈیا سے کوکا کولا کی پبلیسٹی میں بھی بے حد اضافہ ہو رہا ہے تو دوستو آپ کو ان سب ایڈورٹائزنگ کمپنس میں سے سب سے انٹرسٹنگ اور حیرت انگیز کون سی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کو ضرور جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ مجھے غریبات کہانی تا خیال رکھئے گا موسیقی